موسیقی 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 ہو لیکن جہاں accept ہے کرنا ہے وہاں جب آپ ان سے پیار کرتے ہو ان کا اعترام کرتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ میں یہ کمیتی اس ویلے سے میں نے یہ کمیتز ہے تاکہ وہ امپروو ہو سکے یہ دنیا کا آخری مقابلہ تھوڑی ہے نا آپ کے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے تو نہیں چاہیے مجھے بالکل ہم کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے تعریفیں اچھا پڑھنے والے ہیں اور ہم اب نظر سیاست چھوڑو اور بتاؤ کہ ان میں سے کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کی رائے آپ کو اپنے کومنٹ سنے ہیں ججز کے آپ خود پڑھنے والے ہو سناخانی کرنے والے ہو آپ کی رائے کے مطابق جن دو آپ کے ساتھیوں کو اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے وہ کون سے یا اس کا نام بتا دو جس کو آپ سمجھتے ہو سیو ہونا چاہیے ان تینوں میں سے جو میرے مطابق سیف ہونا چاہیے وہ ہیں سلمان بھائی سلمان ایک قدم آ گیا جائیے اچھا مبین کو دیں جسے سب سے پہلے مائک آپ کو دے کے جان چھڑائی تھی مبین جی کمنٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تیبہ پی کی چانسز ہیں سیف تیبہ کیا سیف ہو سکتے ہیں تیبہ سیف ہو سکتے ہیں اچھا ان لوگوں نے ایک اور طریقہ اپنا ہے جنہوں نے تینوں کے نام لے لینے تاکہ تینوں ہی سیف ہو اچھا بلکو صحیح لیکن یاد رکھنا قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بہت سار لوگ دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے ڈٹتے وہ لوگ ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی جن میں سامنا کرنے کی ہمت ہوتی ہے صحیح بات کو کہنے کیلئے جرت ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ رائے نہیں اپنی بنا سکیں گے کبھی بھی آپ ہمیشہ لوگوں کے پریشن میں رہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا اس کو برا لگ جائے گا لگتا لگے اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو جس کو برا لگتا ہے اس سے لگے لیکن میرا خیال آپ لوگ رائے نہیں دیں گے چلے تیبہ آپ بھی آپ گیا جزیفہ ای ایکسپیکٹ کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک اچھی رائے ملنی چاہیے اگر میجر غلطیوں کی طرف دیکھا جائے تو لڑکوں کی زیادہ ہیں بنسبت تیبہ کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکوں کی غلطیاں زیادہ ہیں تیبہ کی نسبت آپ تیبہ کو سیو کرنا چاہیں گے مجھے ازائفہ کا کومنٹ بہت اچھا لگا ہے اس لیے کہ ہمارے ججز کی رائے بھی بلکل یہی ہے سلمان عمر اور زیشان ازھر بہت تھوڑے تھوڑے نمبر کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کے بارے میں ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے تیبہ آپ سیف ہیں اور بہت تھوڑے تھوڑے سے نمبر ہیں جس کی ویدہ سے آپ لوگوں کا یہ الیمینیشن کا فیصلہ ہوا ہے لیکن یقین رکھیں کہ وائل کارڈ انٹریز ہیں اور اگلے راؤنڈ جب ہم شروع کریں گے تو وہ وائل کارڈ انٹریز کے ساتھ ہوگا ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہی اچھا ہے کہ اے پلاس کی ٹیم نے ہمیں پہلے رمضان سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیں سنا اتنی عزت دی انہوں نے اتنی تعریف کی ہمارے لیے یہی کافی ہے اور میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کا شکر گزار ہوں ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کی ہے یہ بھی سارے بھائی اچھا پڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیار کرے اور ہمیں بھی کامیار آمین شکریہ آپ لوگوں کا الیمینیشن کا جو مرحل ہے وہ تو اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اور اگلی دفعہ سے فران بھائی کیا کریں گے کیونکہ فیصلہ وہاں پہ لکھ کے چپ کر کے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سنانا جو ہے میرے حصے میں آجاتا ہے دالدہ کچن دالدہ میں آج کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیا کچھ بن رہا ہے آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت اور اس کے ساتھ وائٹ پلاو بنا رہے ہیں ساتھ میں مینگو اور پیچ کا چلر بنا رہے ہیں چونکہ دونوں چیزیں اب سیزن میں میرے ابو جانا ایک پنجابی میں ایک وہ کہا کرتے تھے کہتے تھے یا مالک دے گوشت اور پالک جب کبھی اممہ سے انہوں نے فرمائش کرنی ہوتی تھے کہ پالک گوشت بنائیں تو وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے دالدہ میں بن رہا ہے اور دالدہ جو کہ اپنے جیسے ماں اپنے بچوں کی صحت اور غزائیت کا خیال لگتی ہے دالدہ بھی اپنے سارفین کی صحت اور غزائیت کا خیال لگتے ہیں اسے لئے تو کہتے جہاں مام تھا وہاں ڈالتا پھر یہ مختلف ریسپی سے پالک گوشت بننے والا ہے بلکل ایک تو یہ کہ ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سی ہمیں تیاری زیادہ گھر کے آنی پڑتی میں نے پالک علیدہ سے بوائل کر لیا ہے اور گوشت جو ہے اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے کروں گی یہ کہ مسالہ بناوں گی جس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی پیاس سوٹے کروں گی چیزیں تھوڑا سا اکٹھی پکاتے ہوں گوشت جو ہے وہ پالک کے ساتھ جب اکٹھے پکتا ہے تو وہ بڑا اچھے سے گھل جاتا ہے بلکل کیونکہ مجھے زیادہ اس کو بلینڈ کی بھی پالک اتنی پسند نہیں ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو ہاف پالک کو بلینڈ کر لیں سارے کو بلینڈ نہ کریں اس میں اور ربائیتی اور گھر میں کوئی بھی خاتون اچھی خاتونیں کھانا پالک گوشت ہمیشہ بڑا اچھا بناتی ہوتی ہے اچھا ایک تو یہ کہ میں اس میں جس طرح کمرشلی بھی بنتی ہے ہمارے پالک وہ جو دیکھ والی پالک ہوتی ہے اس ٹائل میں بناوں گی کیونکہ اس کا بھی ایک ڈیفرنٹ زائقہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ بنتی تو ایسی جس طرح نوملی ہواتین بناتی ہے لیکن لازٹ میں اس کے میں کریم ایٹ کروں گی جو پکٹ کی آپ کریم لے لیں یا آپ کے پاس فریش کریم ہے تو وہ جو ہے وہ میں ایک کپ کے حریب وہ ایٹ کروں گی اس میں اور اس کے ساتھ اور سبز الائچی جو ہے اس کا بھی جو ہے تڑکا بھگار سا لگاؤں گی تو وہ بڑا مزے کا آرومات ہے سبز الائچی چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی اور اس کے ساتھ جو چاول ہیں اس میں بھی گرم مسالوں کے جگہ جو ہے چھوٹی سبز الائچی ہی استعمال ہوگی زیادہ اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی بھی میں ریسپی بتا دوں کیونکہ وہ بھی پسند تو بڑی کی جاتی ہے پالگوش کے ساتھ لیکن وہ بنانے میں میں تھوڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ ویسا نہیں آتا تو بالکل وائٹ رکھنے کے لئے اس کو پیاس جو ہے ایک تو وہ زیادہ براونی کرنے انیشل سٹیج پہ الائچی یا الائچی کا پاوڈر تھوڑا سا استعمال کروں گی میں اور اس سے دہیں استعمال کروں گی ٹیمارٹر مگرہ استعمال نہیں کروں گی لیسے اندرہ کا پیسٹ استعمال کروں گی گوشت اس میں اچھے سے بھون لوں گی دہیں ساتھ میں کریں گے ٹیمارٹر کی جگہ اور جب لاس پر اس کو دم لگانا ہے رنگ کے لئے تو رنگ کے اندر آپ نے تھوڑا سا دہیں ڈالنا ہے تھوڑی سی چینی اور ریو کیڑا جو ہوتا ہے وہ ہم تھوڑا سا ایٹ کریں گے اس سے بڑا کھلاوا رنگ اس کا پیارا سا ہے اس کا کس کا چاولوں کا چاولوں کا بالکل سہی کرشی جامی شیری کرشی جامی شیری کے بارے میں کیا کہتے ہیں فران بھائی کرشی جامی شیری کے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 100% خالی درنگ ہے اور اس کے در ایک کترہ بھی پانی کا شامل نہیں ہے پانی کا شامل نہیں ہے پانی کا شامل نہیں ہے ٹوہسٹی فائی ٹی سو پیسر ٹیسٹ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے تاکہ حفظانے سیحت خیال رکھا جا سکے اور انسان کو پینے میں تبانائی حاصل ہو اور شدید گرمی میں رہات مل سکے بے کل سیئی سو ایک بریک کا وقت ہے بریک کے لئے رکنے کے بعد تر آپ سے ملیں گے پوش آمدید نورے رمزان ٹرانسویشن میں باری ہے نورے علم سیگمنٹ کی اور جس کے بارے میں میں بتاتی چلوں کہ گولڈن پرل کوزمیٹکس کی موٹر بائیک اور ڈبلیو بی ہمانی کے پچیس ہزار روپے کا چیک ہمارے وینر کے حصے میں آئے گا جو آپ میں سے کوئی ایک ہوگا میں دا بیسٹ شل ون ٹھیک ہے اور ٹیمز کا تعرف میں کروا ہوں سب سے پہلے ٹیم اے پنجاب انیورسٹی کی ٹیم ہے جس میں زلے ہماں اور زوبیا علی شامل ہیں ٹیم بی جنا کالج کی ٹیم ہے جس میں عبید اشپاک اور نبیلہ رحمت شامل ہیں ٹیم سی گنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ٹیم ہے جس میں صفیو رحمان اور پلوشہ جبین شامل ہیں اور ٹیم ڈی کا تعلق یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹیکنالوجی سے ہے فرزانہ رحمت اور عشاء بابر اس ٹیم کا حصہ ہے پہلا راؤنڈ جس میں ہر ٹیم سے چار سوال پوچھے جائیں گے ہر درست جواب کے دس نمبر ہیں دوسرا راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ جس میں بزر بجانی ہے درست جواب کے بیس نمبر ہیں غلط جواب کے نیگیٹیو مارکنگ مائنس ٹین تیسرا راؤنڈ ہر ٹیم سے ایک منٹ میں زیادہ سے زیادہ جتنے سوالات کے بھی جواب دے سکیں گے کیے جائیں گے ہر درست جواب کے بیس نمبر ہیں ٹیک ہے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے سوالات پران بھائی گریں گے ہر ٹیم سے پہلا سوال ہے مدینہ کا پرانا نام کیا تھا یس رب بلکل صحیح جواب جنسہ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام بتائیے ساکی بن سال بلکل صحیح جواب ہندوستان میں مسلمانوں کو تعلیم کی رغبت دلانے میں اہم کردار کس نے ادا کیا سید احمد خان بلکل صحیح جواب چمکادر کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں چمکادر کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی بلکل صحیح جواب جناب ٹیم بی آپ سے سوالات میں سب سے پہلا سوال تفسیر قرآن پاک کے حوالے سے کس صحابی سے سب سے زیادہ روایات آئی ہیں حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود بلکل صحیح درست جواب قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بلکل صحیح جامع القرآن کس کا لقب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بلکل صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عالم کون ہیں حضرت علی بلکل صحیح درست واب ٹیم سی سے میرا پہلا سوال ہے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القبات جو ان سے ہیں وہ کون کون سے دو القبات بتا دیجئے احمد اور ایک مدسر ہے اور دوسرا احمد اور مدسر یہ محمد ہے اور ایک رسول ہے یہ تین بتا دیجئے دو سہی ہیں آپ کے مدسر ہے مضمل ہے رسول ہے دوسر مانیں گے دوسر مانیں گے قبلہ سے کیا مراد ہے قبلہ سے کیا مراد ہے جس کی طرف رخ کیا جائے بلکل ٹھیک جی تین سا سوال ہے مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا تھا مسجد اقصہ بلکل ٹھیک جواب ہے مرکہ سوال ہے میرا پاکستان کا سرکاری مذہب کون سا ہے اسلام بلکل ٹھیک جواب ہے اور ایسے ہی اور غیر سرکاری مذہب کون سا ہے اچھا بلکل سی اچھا جی ٹیم ڈی ٹیم ڈی سے سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کس حضرتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں نماز کی امامت سومب دی تھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست سواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ حیثر میں آپ کے ساتھ کونسی دو شخصیات آرام فرمائیں حضرت امار اور حضرت ابو بکر صدیق بلکل سی درست سواب لفظ پاکستان کا معنی بتائیں پاک سرزمین ہاں پاک سرزمین بھی ہے ایک اور بھی ہے آپ نے درست جواب دے لیکن پاک لوگوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام قبول کرنے سے قبل کیا نام تھا ابو کعبہ بلکل سی درست جواب چاروں سوالوں کے جواب آپ نے بھی درست دیا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں گے روکے بزر راؤنڈ ہے ذرا اپنی ٹیبلز پر موجود بزرز چیک کر لیجی ٹھیک ہے سو آپ اس کو غور سے آپ نے سوال سننا ہے مکمل سوال سننے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اگر بیل بجا دیں گے جواب بھی دے سکیں گے تب بھی نیگیٹیو مارکنگ ہوگی درست جواب کے بیس نمبر ہے غلط جواب کے مائنس ٹین جس کو میں کہوں گی صرف وہی جواب دیں گے اپنا نام بلائے جانے سے پہلے جواب نہیں دیں گے اس کی بھی نیگیٹیو مارکنگ ہوگی سو بزر راؤنڈ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز پنجگانہ کب فرض کی گئی ٹیم اے شبیہ مراج بلکہ سی درست جواب حضرت بلال وزلہ طالانہو کس کے غلام سے ٹیم بی امیہ بن خلف درست جواب جگروں کی خوراک کیا ہے ٹیم سی گوش درست جواب مٹی کے علم کو کیا کہتے ہیں ٹیم سی پیڈالوجی درست جواب دنیا کا سب سے سوست رفتار جانور کون سا ہے ٹیم اے گھونگا گھونگا درست جواب ووٹس ایپ کے موجت کا نام بتائیں ٹیم ڈی وہ ڈور سے ڈیک ڈور سے کے آگر ڈیک ڈور سے جی کس سے پوچھوں میں آپ کا جواب غلط ہے آپ ہاف نام سی لے رہی ہیں جان ڈور سے کیا جان ڈور سے نہیں ڈور سے جواب کس سے پوچھوں کر بلات کا سلسلہ آپ سے شروع کریں گے اور آپ کا وقت میں شروع ہوتا ہے اب جمعت المبارک کی نماز کب فرض کی گئی نبوت کے تیرمیں سال بلکل سہی درست جواب کامی اسیملی کی تین نشستوں پر مشتمل ہے سہی درست جواب اونچا بولیں گی ٹویٹر کب لانچ ہوا ٹوہاوزن سکس جی سہی نیلو فر کس پھول کا دوسرا نام ہے کامل بلکل سہی ای سی پی سے کیا مراد ہے لیلیکشن کمیشن آف پاکستان جی ہجرت حبشا کا واقعہ کب پیش آیا پانچ نبوی بلکل سہی اسلام کی پہلی ہجرت کب ہوئی پانچ نبوی بلکل سہی ورٹس ایپ کیا ہے موبائل میسیجنگ آئے پر بلکل سہی حضرت جعفر تیاب نے نجاشی کے دربار میں کونسی سورہ مریم سورہ مریم جی سہی طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا حضرت زہد بن حارس زہد بن حارس درست جواب قومی اسیبلی میں خواتین کی مقصود نشستیں کتنی ہیں ساٹھ جی درست جواب غارس سور کے موہ پر کس جانور نے جالا بنا مکڑی سہی بلوجستان کی اسیبلی کیتنی نشستوں پر مشتمل ہے پاس جی پاس ڈیوڈیو ایف سے کیا مراد ہے ورلڈ وائیڈ وائیڈ بلکو سہی فیس بک نے وٹس اپ کتنے مخریدہ نائنٹین پوائنٹری اور اپ ڈالر بلکو سہی دنیا جو سب سے پہلی موٹر سائیکل کا فریم کس چیز کا بنا تھا لگ لگری کا بلکو سہی درست جواب ٹیم بھی ایک منٹ جتنے زیادہ سوال آپ اٹیمٹ کر سکیں پہلا آپ سوال اور وقت بھی شروع ہوتا ہے اب وٹس اپ کب لانچ ہوا 2009 بلکو سہی سندھ کی اسیملی کتنی نشستوں پر مشتمل ہے 124 نہیں نزدی کیا آپ 60 غلط جواب نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے تقریر کی حضرت جعفر بن تیار بلکو سہی درست جواب کس سال تبدیلی اقابہ کا حکم ہوا دو ہنڈری جی درست جواب بیعت اقبہ ثانی میں کتنے افراد تھے بارہ غلط جواب حضرت آمنہ کی کنیز کا نام کیا تھا امی یمن بلکو سہی پینسلین سے کیا مراد ہے انٹی بائیوٹک بلکو سہی پہلی مرسیڈیز کار کب بنائی گئی انیس ایک جی لبی پاک آرسوار میں کس کے ساتھ رہے حضرت ابوبکر صدی درست جواب شعبی ابی طالب ہے بنو حاشم کتنے سال محصول رہے تین سال بلکو سہی میراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی تقریباً باون سال جی درست جواب سبوں کی اسیمبلیاں کیا کہلاتی ہیں سبائی اسیمبلیاں بلکو سہی اسلام کی پہلی نماز جمعہ میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی سو درست جواب حجرت کے وقت حبشاہ پر کس بادشاہ کی حکومت تھی نجاشی بلکو سہی سواری میں ایک سوال اور کر لیتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائی عمران عمران بلکو سہی درست جواب پیم سی کی باری آئی ایک منٹ آپ کا بک شروع ہوتا ہے اب WWF سے کیا مراد ہے World Wildlife Foundation فند World Wildlife WWE سے کیا مراد ہے World Wrestling Entertainment بلکو سہی وہ کونسا جانوار ہے جو اپنے وزن کے برابر کھا کے بھی بھوکا رہتا ہے بلکو سہی بیت اولا میں کتنے افراد شامل تھے بارہ بلکو سہی پنجاب کی اسیمبلی کتنی نشستوں پر مشتمل ہے پنجاب 371 بلکو سہی ہجرک کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں ٹھہرے بارہ بلکو سہی چھاپا کھانے کا موجد کون تھا پاس اوکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونگولہ بیٹا کس کو کہا عزید بن حارس درست جوا پینسلین کب بھی جاد ہوئی 1928 بلکو سہی اعلانی تبلیغ کا آنگاز کہاں سے ہوا کوہی صفا بلکو سہی بیسویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ کس سے سمجھا جاتا ہے چاند پر انسان بلکو سہی تائف میں نبی کتنے دن ٹھہرے دستن بلکو سہی دنیا کی سب سے پہلی موٹر سائیکل کس چیز سے چلتی تھی باپ اور پیڈل سی بلکو سہی ووٹس ایپ کے بانی کا تعلق کس ملک سے ہے یوکرین بلکو سہی ہفشا کا موجودہ نام کیا ہے ایتھوپیا بلکو سہی پاکستان میں عام انتخابات کب ہو رہے ہیں پچھنس جولائی بلکو سہی آئی دی ایم سے کیا مراد ہے انٹرنیشنل بزنس منیجمنٹ بلکو سہی درست دواب ٹیم ڈی آپ کی باری آئی اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ریل کی ابتداء کب ہوئی اٹھارہ سو ایک بلکو اٹھارہ سو اٹھارہ سو تین جی درست دواب اونچہ بولیں گی پلیز فیس بوک نے ووٹس ایپ کب خریدا دو ہزار چودہ درست دواب وضوح کا حکم کی سجری میں نازل ہو بلکو سہی سورج کے مقابلے میں زمین کی کشش کتنی زیادہ ہے بلکو سہی انسلین کا ٹیکہ کس نے ایجاد کیا پاس پاکستان کے موجودہ نگران وزیراعظم کا نام بتائی بلکو سہی انسلین ٹیکہ ایجاد کرنے پر جو نومل رائس درست دواب انسلین کا کیا استعمال ہے شوگر کے خلاف زمین کے خلاف درست دواب کس سیارے پر زہرا درست دواب پینسلین کس نے ایجاد کی فلیمنگ نے بلکو سہی پاکستان میں پہلی دفعہ الیکشن کب ہوئے مارج نائیٹی فٹی ون بلکو سہی پاکستان میں سیمبلی کے کتنے ایمان ہیں دو سہی جواب انسان ساس لیتے بھی کونسی اکسیجن اندر انہیل کرتا ہے اکسیجن بلکو سہی کونسی جانور کانڈا سب سے بڑا ہوتا ہے شتر مور قومی ساملی کے براہی راست نشستیں کتنی ہیں تین سو بہت ہے غلط جواب 342 جی 342 غلط جواب حکومت کی مدد پوری ہونے کے کتنے دن بعد الیکشن ہوتے ہیں ساٹ بلکو سہی ایک سوال اور کر لیتا ہوں قومی ساملی میں مقصود لیکن میں ہلو ٹائم آپ کا پورا ہو چکا تھا لہذا سوال نہیں کرنا چاہیے مجھے good luck to you all اب ہماری teams calculate کریں گی کہ کس کے حصے میں آئے گا آج کا golden pearl cosmetics کی طرح سے motorbike اور WB ہمانی کی طرح سے پچیس ہزار روپے چیک کا ایرام آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آپ اس میں کہ کونسی team نے زیادہ اچھا perform کیا ہے جی سب نے اچھا کیا لیکن کون winner ہو سکتا ہے بزر راؤنڈ میں پکا نہیں ہے لیکن باقی لگتا ہے بیر آپ کو بیر ہے کہ آپ جی تنگ team A یا team C آپ کو لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے team A اور team C کے درمیان زیادہ سخت ہوگا بلکہ صحیح آپ لوگوں کا کیا خیال ہے team A team A سارے لوگ team A کے ساتھ ہیں team C کو support نہیں کر رہے ہیں team C کو بھی support کر رہے ہیں بلکہ صحیح team C کے support تو دیکھتے ہیں جو فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے اس میں کیا لکھا ہے فیصلہ آتا ہے بہت آہستہ ہے میں کیا کروں مجھے لگتا ہے مجھے بھاگ کے چلے جانا چاہیے فیصلہ کے پاس تاکہ جلدی مل جائے اچھا جی ہماری آپ سب لوگوں کی رہے بلکہ صحیح ہے اس لئے کہ team A winner ہے 440 نمبر کے ساتھ team C ہماری runner up team ہے second number پہ رہی 400 نمبر کے ساتھ آئیڈانک کا gift temper لے کے جائیں گے team B اور team D سویہ سپریم کے gift tempers لے کے جائیں گے اور آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے جیتا ہے golden pearl cosmetics کا motorbike اور اس کے ساتھ WB ہمانی کی طرف پر پتری ستار مبارک ہو ہماری باقی winners runner up اور second third fourth آنے والے بھی اپنے gift tempers لے کے رخصت ہوں گے بریک کے لئے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سکر لائیں گے شاہب آج پیٹا جی ویلکم بیک اور آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں فرہ یہ بڑی ایک مزے کا ٹاپک ہے کہ تھوڑا کام کریں اور زیادہ کام کریں اور زیادہ کام کریں اور زیادہ کام کریں گے ہیں زیادہ کام کریں گے ہیں یا یہ زندگی میں کیسے کام کریں گے ہیں کہ تھوڑے کام کرنے سے زیادہ کام کریں گے ہیں کتاب آئی ہے اور اس کتاب نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور ایک نیا کنسپٹ مطاریف کروا ہے اس کتاب کی جو ٹائٹل کو دیکھیں آپ تو لکھا با جی فور آرز ویک ورک آپ کو ہفتے میں صرف چار دن کام کرنا چاہیے آپ اس پہ تنقید ہونا شروع ہوگی ممکن ہی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے اچھا جب بندہ کتاب پڑھتا تو پتہ لگتا ہے واقعی ممکن نہیں ہے پہم فیرز یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنی زندگی میں تھوڑے سے تھوڑے کام کریں جو کام کرنے والے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بڑے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کا ریزلٹ کوئی نہیں ہوتا اب آج مر کے فران بھائی میں آپ فرہ دیکھیں نا تو ہم نے کئی ایسے کام کی جن کے کوئی ریزلٹس نہیں تھے اچھا وہ فیلئر تھے یا وقت ضائع ہو گیا یا کسی نے لارا جو اٹھا لگایا یا خواب ایسا تھا یا ہم نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا ہمارا ترازو ایسا نہیں تھا سو وقت انرجی ضائع چلی گئی ٹیم فیرز کہتا ہے کہ آپ کو زندگی میں بہت جلدی ایک کام کر لینا چاہیے یہ ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ کون سا کام کریں تو اس کا ریزلٹ آتا ہے اور کون سا کام کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ٹیم فیرز اس کو سمجھاتا بڑے مزے سے ہے اور یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کتاب کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کاش یہ کتاب سکولوں میں پڑھائی جائے بچوں کو پڑھائی جائے وہ تو پہلے ہی ما شاء اللہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں وہ تو دن میں آدھا گھنٹہ بھی ہمارک کرنے کے لینا چاہیے پہ بچوں کو بتا دی جائے کہ کرنا کیا ہے اصل میں کیا کرنا ہے آپ ڈیوین دیکھئے گا ٹیم فیرز کہتا ہے فرض کرتے ہیں کسی کی زندگی اسی سال کیے ایٹی یرز کی لائف ہے اور ایٹی یرز کی لائف کو آپ ٹونٹی ٹونٹی کے سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں چار اسے بن گئے ٹونٹی 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 اور پھر ٹونٹی پہلے ٹونٹی یرز میں آپ سب مڑ کے دیکھیں یاد کریں تو مزہ بڑا تھا کالیج سے بنک کرنا نکلنا کھانا پینا جھولے میلے ٹھیلے ہر چیز بندے کو اچھی لگتی تھی میں کالیج پڑا کرتا تھا اور ہمارے بڑا ایک جو یشی ہوتی تھی ہم ناصر باغ چلا جائے کرتے ہیں انار کلی چلا جائے کرتے تھے اور اس کے بعد ہم نے وہ فلودہ کھانا اور گھومنا پارکس میں بیس سال کی عمر تک پہلے بیس سال میں آپ کے پاس دو چیزیں کمال کی ہوتی ہیں اور وہ دو چیزوں میں پہلی ہے انرجی انرجی کا لیول ہائے ہوتا ہے آپ جمپ کرتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں آپ کے پاس انرجی کا لیول یہ ہوتا ہے ڈر نہیں لگتا آپ کو آپ آندھیوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں دوسری چیز جو آپ کے پاس خاص ہوتی ہے انرجی کے بعد وہ ہوتا ہے وقت ٹائم بڑا ہے اچھا ٹائم اتنا ہوتا ہے ٹائم گزرتا نہیں ہے آپ ایک سال گزارنا ہو رزلٹ آنا ہو تین ماہ کا میٹرک کا انتظار ہوتا تھا اور تین ماہ یقین کریں گزرتے نہیں تھے پہلے بیس سال کا عالم یہ اگلے بیس سال اور بیس سال یعنی چالیس سال کے اگر بات کروں تو یہ بڑے عجیب ہے اس میں آپ کام کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں زیرو سے اٹھتے ہیں کچھ بنتے ہیں نام بناتے ہیں پیسہ بناتے ہیں پھر پیسہ کمانے کی سمجھ آتی ہے پھر پیسہ کمانے کی مشین بن جاتے ہیں اور آخرے کار کیا ہوتا ہے یہ اگلے چالیس سال آپ کے پاس اگین دو چیزیں ہوتی ہیں اور ایک چیز نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے آپ کے پاس انرجی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا آپ کسی بھی کسی اچھے پروفیشنل کو پوچھئے وہ کہے گا جی آج پیسہ ہے آج انرجی ہے کہیں نکلنے کا وقت ہی نہیں ہے دنیا میں اتنے ملک ہیں پاکستان میں اتنی جگہیں ہیں لہور میں کتنے کھانے کی اچھے ہوتلز ہیں لیکن بیٹھنے کا وقت ہی نہیں یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد کا وقت بڑا خطرناک ہے یعنی ساٹھ کے بعد میں آپ کے پاس اگین دو چیزیں ہوں گی اور ایک چیز نہیں ہوگی وہ دو چیزیں کیا ہیں ممکن ہے آپ کے پاس پیسہ ہو پینشن کا پیسہ ہو جمع کیا ہو پراپٹی بنا لی ہو آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس دوسری چیز ہوگی وقت ریٹائرمنٹ کا وقت ہے لیکن تیسری چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی اور وہ ہے انرجی ٹیم فیریز کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں یعنی سمجھداری کو ماپنے کا ٹیم فیریز یہ میار دیتا ہے کہ وہ لوگ جو جلدی سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے لائف کو انجوائے کرنا ہے تو تینوں چیزیں چاہیے انجوائے کرنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے انرجیز بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ پہ کٹھا کر لیں تو آپ کی لائف کمال کی لائف بن جاتی ہے بچوں کو اس سکھانا چاہیے کہ بیٹا وقت انرجی اور پیسہ ایک وقت میں ہو تو آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں سو کام ہی وہ کرو جسے تینوں چیزیں ہمارے پاس ہمارے افتیار میں رہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں اب اس کے لیے کہتا کیا وہ کہتا ہے دنیا میں ہم سب کے سب پیسہ کماتے ہیں ایکٹیو انکم یہ کانسپ بڑا پران ہے جاب کی پہلی کو سیلوی مل گئی کام کیا محنت کرتے رہے فیکٹری چلائی محنت کے نتیجے میں پیسہ آ گیا ٹیم فیرز کہتا ہے کہ اگر آپ نے لائف کو انجوائے کرنا یعنی تینوں چیزیں ایک وقت میں آپ کو چاہیے تو آپ کو پیسیو انکم جنریٹ کرنا سکھانا چاہیے یعنی بچوں کو انویسمنٹ کرنا ان کو منی اکانومی فینانس کی چیزیں بچپن سے سکھائیں ان کو بتائیں کہ پیسے سے پیسہ کیسے بنتا ہے اب یہ بڑی کتابی بال لگتی ہے لیکن دنیا کا ہر کاروباری بننا پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے جب آپ پیسیو انکم جنریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پیسیو انکم آپ کی فکر مندیوں کو کم کر دیتی ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کیونکہ جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ کماتے ہوئے فکر مندی اتنی ہوتی ہے کہ آپ اسے انجوائے نہیں کر سکتے بڑی دنیا پیسہ کما کے خرچنے کا ہنسلہ نہیں ہوتا ہائے میرے پیسے میں خرچ لوں میرے پیسوں کا سمت کچھ بڑا مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ کے پاس پیسیو انکم آتی ہے تو پیسیو انکم آپ کو آپ انجوائے زیادہ کرتے ہیں اب پیم فیرس کہتا ہے کہ اس کے لیے چار کام کریں ایک ورڈ اس نے یوز کیا اس نے کہا لائف کے ساتھ ڈیل کرنے اب ڈیل کا ورڈ کیا ہے ڈی سے وہ کہتا ہے ڈیفائن کریں کرنا کیا چاہتے ہیں یعنی وش لسٹ اور وہ کہتا ہے جب بھی آپ نے ڈیفائن کرنا تو لمبی لسٹ بنائیے نہ سوچئے کہ کیا نہیں ہوگا خواہشیں جتنی زیادہ ہوں لمبی لسٹ بنا کے رکھ لیجئے یہی خواہشیں آپ کی ڈرائیونگ فورس بنیں گی نمبر ٹو پہ کہتا ہے ایلومینیٹ ایلومینیٹ کا مطلب ہے ان تمام کاموں کی فیرس بنائیں جن کاموں کا نتیجہ کوئی نہیں ہے اور ہم میں سے ہر شخص نے کتنے کام گلے ڈالے ہوتے جن کا کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا نمبر ٹھری پہ وہ کہتا ہے ایلومینیٹ ایلومینیٹ کا مطلب ہے ایسے کام کریں جو آپ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں لائک پروپٹی لائک آپ قرائے پہ کچھ چیز دے دیتے ہیں لائک آپ کو سرویس بناتے ہیں اور سپین کو آؤٹسورس کر کے اسے پیسہ بنانے لگ پڑتے ہیں لائک آپ کونسپٹ دیتے ہیں اور اس کونسپٹ پہ لوگ کتاب لکھ لیتے ہیں سو اگر آپ آٹومیشن پہ جاتے ہیں خود بخود پیسہ جنیٹ کرنے پہ جاتے ہیں تو چوتھا کام ہے لیبریٹ لیبریٹ کا مطلب ہے کہ آزادی آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ وہ کام کریں جس سے آپ کی آزادی برقرار رہے تو پھر آپ زیادہ انجواہ کرتے ہیں سو ڈیل میں ڈی ای ای ل آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ایلومینیٹ کرنا ہے آٹومیشن پہ جانا ہے لیبریٹ کرنا ہے آخری ایک لمحے میں ایک جملہ بتا کے جاؤں دنیا میں کامیابی کا ایک رول ہے اسے کہتے ہیں ایٹی ٹوئنٹی رول ایٹی ٹوئنٹی رول کا مطلب یہ ہے دنیا میں ٹوئنٹی پرسنٹ چیزیں ہی کام کی ہوتی ہیں آپ موبائل نکالیے اپنا ٹوئنٹی پرسنٹ نمبر وہ ہوں گے جن پہ اکثر آپ کال کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ سیف پڑے ہوئے آپ الماری کھولیے ٹوئنٹی پرسنٹ کپڑے ہوئے جنہیں آپ اکثر پہنتے ہیں ایٹی پرسنٹ کپ کے پڑے ہوئے آپ کے جاننے والے سارے ریلیشنز ٹوئنٹی پرسنٹ کام کی ہوں گے ایٹی پرسنٹ آپ کے کام کی نہیں ہوں گے کیوں نہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں ان میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ وہ کام ڈھونڈ لیں جن کے ریزرلٹس بڑے ہیں اگر ریزرلٹس بڑے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں کام سکڑتے سکڑتے صرف وہی کام رہ جائیں گے جن کو کرنا بہت ضروری ہے باقی آپ کے پاس بڑا وقت ہوگا اور آپ زیادہ انجوائے کر سکیں بڑا آپ کی طرف ہے جناب تینکیو سو مچ لیکن میرے سامنے اس وقت کچن ہے اور کچن میں سے دھواں بڑے مزے کا نکلا ہے آئیں فرحان بھائی ماں پہ مزے ہی نہیں آتا آئیں اٹھیں نا فرحان بھائی جویں ہی نہیں ہے جب تک ہاتھ نہ جلے تو جل چکا ہے آپ کا ہاتھ جل چکا ہے ہاتھ بلکو سہی کل شاہ سے آپ نے بڑی تعریف کر رہے تھے کنہ گوشت کی ہم سب نے بہت مزے سکھا ہے کل واقعی بہت مزے کا بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا بہت مزے آپ روز ہی اچھا بناتے ہیں لیکن کل والا کنہ مکالی بار کھایا تھا کل کا کنہ جانا بہت سارے لوگوں کو بہت پسند آیا بہت مزے آپ نے اپنے بچوں کی سارفین کی سہتا ہے آپ نے اپنے بچوں کی سارفین کی سہتا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں یہ آمامتا وہاں ڈالی گا بلکو آپ نے برس ہولاہ کیا بنایتا ہے بہت زبردستیرین پھومہ کے لئے کچھ بیشت میں ہم دالتے ہیں پپیتا گلانے کے لئے نہیں میں نے اسی لئے پہلے بیکنگ پاوردر لوگ اے اٹ کرتے ہیں لیکن میں نے چونکہ پہلے تھوڑی تیاری کرنی ہوتی ہے یہ بہت مزید کی تھی یہ نے اس کی ریسپی بتا دی تھی اس کے ساتھ میں نے مہنگو اور پیچ کا ایک درنگ بنایا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا رنگ ڈال کی اسے تھوڑا سا رنگ ڈال کیا ہے پالک پلاو میں یہاں پجاب میں بہت دیکھا ہے یہ سردیوں میں خات اور پیٹی پالک پنیون نزر نیازوں میں بھی یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے پالک گوشت اور ساتھ میں ساتھ میں یہ کیا ہے یہ اس کو وائٹ پلاو بولتے ہیں اکسر لیاز میں بھی یہ بن رہا ہوتا ہے بلکل اس کو میں تھوڑا سا بھگار لگا ہوں گی یہ الائچی اور تھوڑا سا زیرہ ہے پالک پالک گوشت اور اس کو اس کے ساتھ بھگار لگا کر گارنش کریں گے اور ہری میرچ میں نے زیادہ استعمال کیا ہے تھوڑی سی ریڈ چیلی بھی ایٹ کیا ہے اور پلاو میں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وائٹ جو ہے پیپر وہ پاودر ایٹ کیا ہے بلکل سی ڈرنک میں کیا بنایا ہے سپرائیٹ کا استعمال کیا گیا ہے نہیں ڈرنک میں نے بنایا ہے مینگو اور پیچ کے ساتھ جس مینگو اور پیچ ہے اس کے ساتھ آئیس ہے اور بڑا فیزی سا ڈرنک ہے اس کے ساتھ سیون اپ سب کیا گیا بلکل سی کرشی ڈرامشیری جو کہ اس آفیسے خالی سرکیات سے تیار شدہ ہے گرمیوں میں تسکین بھی دیتا ہے فرد بھی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ طوانائی بھی کیونکہ اس کے اندر ہیں خالص اجزار اس پر پانی کا ایک کترہ بھی استعمال نہیں کیا گیا اور یہ ہمیں لگا رہے ہیں ہم الائچی کا اور زیرے کا بھگار پالک کو پالک گرش کو ہمارا یہ ریسپی اس ڈالڈا کی بلکل تیار ہے ڈالڈا کیچن میں بریک کے لئے ہم رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاکات موسیقی 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 ہے سو پہلی مقررہ ہے امہ لیلا صدریالی وقار موضوع گفتگو ہے تعلیم کا مقصد دگری یا کچھ اور صدریالی وقار تعلیم کسی شیع کی حقیقت اور اصل کو پا لینے کا نام ہے راز حیات سے واقفیت کائنات کے مخفی رازوں کی تلاش اپنی ذات کو ٹٹولنا اور غیب کے بارے میں کھوج لگانا تعلیم ہے تعلیم انسان کو عرفانِ ذات کے ارتکازوں سے نکال کر عرفانِ خداونتی کی منزل پہ لگائے تعلیم انسان کو محتبر کرے معزز بنائے خیر اور شرمیں تمیز کروائیں اور علی وقار دگری محض و کاغذ کا ٹکڑا جسے کم مقل اور کم فہم لوگ دوسرے کے علم کو پرکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں علی وقار تعلیم کا مقصد ڈگری نہیں بلکہ معاشرے کے لوگوں میں وہ شعور اور افکار ہو جاگر کرنا ہے جس پر سکرات کو زہر کا پیالہ پیتے ہوئے بھی فقر تھا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن میرے افکار نہیں مر سکتے تعلیم کا مقصد ڈگری نہیں بلکہ انسان کو عمل کے سانچے میں ڈالنے کا نام ہے جو اسے اوجے سرائیہ تک لے جاتی ہے جو اسے تحذیب سے آشنا کرواتی ہے جو اسے جینے کا ہنر سکھاتی ہے تعلیم کا مقصد ڈگری نہیں بلکہ انسان کو عمل کے سانچے میں ڈالنا ہے علی وقار جس قوم کی تعلیم کا مقصد محض نوکری اور ڈگری کا حصول ہو وہ قوم صرف اور صرف نوکر اور زہنی غلام پیدا کر سکتی ہے وہ قوم صرف اور صرف زہنی غلام پیدا کر سکتی ہے اس قوم میں سردار اور رہنما جنم نہیں لیتے پھر جہالت بال کھولے چہار جانب رکس کرتی ہے پھر دانش قدے سروتِ عیش کے ایوانوں میں بدلتے ہیں پھر علم کے دریاء پاٹ دی جاتے ہیں پھر فہم کی ندیاں رون دی جاتی ہیں کیا علی وقار کس نے کہا ہمیں مال و دولت کے امبار چاہیے ارے مت دو ہمیں نہیں ایسا روزگار چاہیے میرے بچوں سے کوئی چھین لے تعلیمی کے بدلے دگری نہیں کردار چاہیے ہمیں تعلیم کے بدلے دگری نہیں کردار چاہیے صدر علی وقار ہمیں آج ضرورت ہے پھر سے اقراح کا سبق یاد کرنے کی اور پھر وہ وقت دور نہیں جب کوئی ابن سینہ پھر سے اٹھے گا اور پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا اور پھر سے تمام فرشتے حضرت آدم کے حضور سجدہ ریز ہوں گے جی ہاں علی بکار وہ وقت دور نہیں ہے میں نا امید نہیں ہوں آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ امیل ایلہ اتنی گرمی میں فیصلہ بہا سے تشریف لائی تھی اس کے لئے شکریہ مہر امیر بھی آج ہمارے مہمان ہیں کیونکہ یہ بھی قصور سے تشریف لائے ہیں سپیریئر کالیج قصور سے ان کا تعلق ہے مہر تشریف خواب ہے نہ کوئی منزل نہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور نہ ہی کوئی کی صلاحیت مگر میٹرک کے امتحان میں نمبر ایک ہزار اکانوے ہمارا تعلیمی نظام ایسے ذہنی مصدور پیدا کرنے کی فکری بن چکا ہے صدر علی بکار یہ سچ ہے کہ آج میرے معاشرے میں تعلیم کا حصول فقط ڈگری بن کر رہ گیا جب میں دیکھتا ہوں والدین کو اپنے بچے کو درسگا بیجنے سے پہلے یہ کہتے ہوئے کہ ڈوکٹر یا انجینئر بننا نہ کہ ایک اچھا انسان جب میں دیکھتا ہوں بے روزگاری مفلسی اور گریب کا یہ حال کہ خواہشات پوری کرنے میں عمر گزر جائے اس معاشرے میں تعلیم کا حصول فقط ڈگری ہوا کرتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ باپ اپنے بچے کو بیچنے سرے بازار نکل آئے اس معاشرے میں تعلیم کا حصول فقط ڈگری ہوا کرتا ہے تاکہ گھر کا چلا جل سکے اور جب میں دیکھتا ہوں ایک امریکی سکول میں پڑھنے والا بچہ ایک دار سکول میں پڑھنے والے بچے کو اچھوک سمجھتا ہے اور اس کی ماں اسے یہ کہہ کر سمجھاتی ہے کہ خبردار اس کے ساتھ مت کھیلیو ورنہ تیری ذہنیت بھی اس کی طرح چھوٹی اور سوچ گھٹیا ہو جائے گی اور جب اور جب میں دیکھتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں سادزہ کو یہ کہتے ہوئے کہ جب تو پرچہ حل کرے تو خبردار جو تُو نے مکتب کی استعمال پر خود کچھ تخریر کر کے لکھا تُو نے صرف وہی لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا ہے کتاب میں غلط ہو تُو نے بھی غلط ہی لکھنا ہے کیونکہ اس نظام میں تُو تعلیم حاصل کرنے نہیں بلکہ ایک فوٹو کاپی مشین بننے آیا ہے جو کتاب سے پڑھے گی پیپر پر چھاپے گی اور اس کے عباد چند پیسے کمائے گی افسوس کے ساتھ صدرِ علی وقار جس معاشرے میں تعلیم کا حاصول اخلاقیات اور انسانیت ہونا چاہیے تھا جس معاشرے میں تعلیم کا حاصول حقوق اللہ اور حقوق العباد ہونا چاہیے تھا اس معاشرے میں تعلیم کا حاصول فقط ڈگری ڈگری اور ڈگری بن کر رہ گیا اور پھر ایسے عالم میں اس بات سرزمین سے ایسے سپوت ہی جنم لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں کیا کہے ایر باپ کیا کار نمائع کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینچن ملیا مر گئے مگر ہم نا امید نہیں ہیں صدرِ علی وقار ہم تعلیم کا اصل مقصد جانتے ہیں اور اصل مقصد جانتے ہوئے اسے سرزمین پر کھڑا کریں گے اور اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے اب سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ سو ہماری اگلی مکررہ کا تعلق گورنمنٹ کالج ومن یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے اور آئیشہ اشرف یہاں تشریف لائیں گے جنابِ صدر تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے کیونکہ تعلیم موجودات کی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے انسان وجودِ آلہ کے ضمیر تک پہنچتا ہے قرآن ارز مقدس انسانیت کی چراغہ ہے اور تعلیم علوہیت کی روح جو قوموں کے قریب سے ترقی و کامیابی کی گیت گنگناتے ہوئے گزرتی ہے تاریخ پر نظر دھڑائیں تو صدر آلی وقارج جب تعلیم کے میدان کے سپاہی البیرونی، الرازی اور جابر بن حیان ہوتے ہیں تو اپنی زندگیاں سبار کر تعلیم کا اصل مقصد بتاتے ہیں تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو ارسر سید احمد خان اور محمد علی جنار کی صورت میں تعلیم کے ذریعے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور تعلیم کا اصل مقصد بتاتے ہیں تو آلی وقار جب تعلیم کے میدان کے سپاہی الیکزینڈر فلیمیگو اور ایڈورڈ جینر بنتے ہیں تو انٹی بائیوٹکس اور ویکسینیشن کی اجادات کر کے زندگی آپ بچا کر تعلیم کا اصل مقصد بتاتے ہیں تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار کلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو راحت فتح علی خان سلطان القسیمی اور انبر مقصود کی صورت میں آمن کا پیغام دے کر تعلیم کا اصل مقصد بتاتے ہیں کیونکہ صدر علی وقار تعلیم کا اصل مقصد محض انٹیگری نہیں امتحان دینا اور معاشقہ حصول نہیں بلکہ تعلیم کا اصل مقصد تو انسان کی ذہنی اور جسمانی نشن ماں بھی ہے تعلیم محض حکایات و واقعات کا نام نہیں محض درس و تدریس کا نام نہیں اس سے عمل کے ذریعے قدار میں سرائط کرنے کا نام تعلیم ہے اخلاقی تربیت کا نام تعلیم ہے علی وقار مگر دور حاضر میں جدیدیت ترقی آزادی اور مساوات کے علم نہرا کر تحضیب مغرب نے مخلود تعلیم کی صورت میں ہماری نسل نو کو اپنے فریب میں جکڑا پھر اسی شیطانی جال میں دھس کر ہماری یہ نسل نو تعلیم کے اصل مقاصد سیاری اپنی روایات اور تحضیب و تمتن کو پسے پشت ڈال کر اقوام عالم سے نہ جانے کیسی سبقت کی خواہاں نظر آتی ہے جبکہ علی وقار جس معاشر میں تعلیم کا مقصد محض نوکری کا حصول بن جائے تو ایسے معاشر میں محض نوکری ہی جنم لیتے ہیں اور یہاں تعلیم بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں یہاں تعلیم بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دان تو بولے یہاں ایمان بکتے ہیں چیخوں کے مناظر بکتے ہیں قصور کے بے قصور بچوں کی اسمتیں بکتی ہیں کیوں دلوں میں اتنی نفرت ہے کیوں نفرت اتنی سستی ہے کیونکہ صدریالی وقار یہاں تعلیم کا اصل مقصد محض ڈگری ہے محض ڈگری ہے شکریہ اور نور بیان سیگمنٹ کے آخری مقرر کو اب یہاں پر ہم دعوت دیں گے زہیب ناصر تشریف لائیں گے ان کا تعلق پنجاب انیورسٹی لاہور سے جب ذہن کو تعلیم سے سیراب کیا جائے تو اس کا مقصد ہنر شعور تربیت اور تہذیب کی فصل اگانا ہوتا ہے نہ کہ اسنات کی کیونکہ اگر تعلیم کا مقصد ڈگری کی فصل اگانا ہے تو اس ملک کی پانچ ملین عوام اپنی مٹیوں میں ڈگرییاں دبائے اس وطن عزیز کی خاک کیوں چھان رہی ہیں اور کیوں بہتر سال کی جہدے مسلسل کے باوجود ہم آج تک اپنے نام کے ساتھ تعلیم یافتہ نہ رکھوا سکے کیونکہ تعلیم کا مقصد سونے کا کاغذ بنانا نہیں بلکہ ہنرمن بنانا نہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ یونان کا وہ فلسفی زہر کا پیالہ پی گیا تھا کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ زہر کا وہ پیالہ اس کی تعلیمات فلسفے اور نظریے کو دوام بخشنے کیلئے کافی ہے وہ سکرات جاتے جاتے اپنے علم کی ایسی شما جلا گیا جو آنے والی نسلوں پر یہ باور کرواتی رہی کہ تعلیم کا پہلا بڑا مقصد کھوچ ہے سو تم اپنے دماغوں میں کھوچ کی خلا کو باقی رکھنا کوفہ کی وادیوں میں جنم لینے والا وہ باقمال عراقی اسلامی قانون اور اس کے نفاظ کی ایسے اقدامات اٹھا گیا جو خلیفہ المنصور پر کپ کپی بن کر تاری ہو گئے وہ باقمال عراقی امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانیت پہ واضح کیا کہ تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد حق گوئی اور تیسرا بڑا مقصد ہنر ہے سو تم اپنے آپ کو ایک سچی اور ہنرمند قوم بنائے رکھنا افریقہ کی سیاپہ نگری میں جنم لینے والا وہ نیلسن منڈیلا جو تیس سال قیدے با مشکت میں گم رہا اور نشے کی حالت میں چور اپنی قوم کا وہ واحد مسیحہ موزے تم اپنی قوم کو جنجوڑ جنجوڑ کر بتاتے رہے کہ تم تو ایک باشور قوم ہو اور اس قوم نے دنیا کو بتا دیا کہ تعلیم کا چوتھا بڑا مقصد شعور ہے سو تم اپنے آپ کو باشور قوم بنائے رکھنا اور بہتر سال کے اس تاریخ میں اس قوم کی بلیادوں میں اس کے بانیوں کا درس ایسا گوشتا رہا کہ وہ اپنی قوم کو یہ سمجھاتے رہے کہ تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کر کے رکھنا اور آئندہ نسلوں کو بتانا کہ علم کی تجارت دنیا کا منافع بخش ترین پیشا ہے سو صدا تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ رکھنا شکریہ سو یہ تھا ہمارے آج کے آخری مقرر اس سے پہلے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلہ مرتب کریں اور رائے دیں ہم ایک بریک کے لئے رکھ جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ جان سکیں گے کہ آج کے ہمارے بہترین مقرر کون ہے جو کوالیفائی کرتے ہیں اگلے راؤنڈ کے لئے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گولڈن پرل کی موٹر بائک جیتنے کے حق دار بھی ہیں ایک بریک کے لئے رکھیں گے اور پھر آپ سے ملاقات موسیقی